بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی جناب لکناؤں کے کھانوں کی بات ہو اور گلاوٹ کے کباب کا ذکر نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور ساتھی بتاتی چلوں کہ یہ کباب نواب سراج الدولہ کے دربار کے باورچہ خانے کی ہی احجاد ہیں تو چلتے ہیں ریسبے کی طرف میں نے ایک کلو کیمہ لیا ہے بیف اور اس میں میں نے اٹی فائی پرسنٹ جو ہے یہ گوشت ہے اور روکھا گوشت اور اس میں میں نے پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ چربی ایڈ کی ہے تو دونوں ملا کے میں نے اچھی طرح سے چوپر میں اس کو چوپ کر لیا ہے بلکل نرم سا اور کچھ مسائلیں اس طرح سے لیا ہے دیکھیں یہ میں نے چنے لیا ہے وہیں بھونے ہوئے اور بادام ہے اس میں میں نے زیرا زیرا لیا ہے میں نے آل کا لیا ہے سفید زیرا لیا ہے اور تھوڑا سا کھوپرا بھی لیا ہے اور تک مصالوں میں میں نے دیکھا اس طرح سے کالی مرچے لیا ہے اور ایک دلوکات دارچینی کا لیا ہے اس طرح سے کچھ لاغے لئے ہیں دو پیسز اس طرح سے جوادری کے لیے ہے اور ایک چوتھائی پارٹ میں نے جائفے لیا ہے تین چھوڑی لجی لیے اور ایک بڑی لجی اور یہ گرم مسالہ کافی ہے پکپکہ میں نے دیکھے اس طرح کو ایک پیس لیا ہے اور اتنا ہیں ہمیں چاہیے اور یہ میں نے دیکھے یہ ہے کباب چینی تو اس طرح سے میں نے یہ کباب چینی لیا ہے بس اتنا ہی ہمیں یہ مسالہ چاہیے ایک پھول میں نے بادیان کا لیا ہے اب انزارے مسالوں کو اچھے طرح سے ہم بھون لیں گے دیکھیں مسالہ چیزاں سے بھون رہے ہیں اور اس وقت تک بھونیں گے جب تک کہ ایک اچھی سی خوشبو نہ آنے شروع جائے اس میں سے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں اور مسالہ چیزاں سے بھون چکے ہیں ان میں خوشبو آ رہی ہے تو انہیں اچھی طرح سے ہم پیس لیں گے کیوا ایک کھلے کونڈے میں یا آپ پرات میں نکال لیں اور اس میں میں ڈالوں گی ادل اکساں دوٹے بری سپون دو چمچے بھر کے میں نے اس میں دہی ڈالا ہے اچھا اس میں یہ چونکہ گلاورٹ کے کباب ہیں تو اس میں ہم گلاورٹ جو ہے وہ پپیتے کی ڈالیں گے دو چھلکوں کے ساتھ ہمیں پپیتہ لینا ہے پیاز دیا میں نے ایک بڑی براؤن کر کے اس کو پرش کر لی اچھی طرح سے اس کا چورا بنا لیا ہے دو ٹیبل سپون لال میں چھلی ہے آپ چاہے تو بڑھا سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے اور مسالہ جو ہم نے سارا ڈرائے لیا تھا وہ اچھی طرح سے پیس لیا ہے آدھا چمچ میں نے کیورا لیا ہے اور ایک چمچ روز وارٹر یعنی ارکے گلاب لیا ہے دو سے تین سٹرنڈز میں نے زافران کے لیا ہے اور میری زافران بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو بہت اچھے خوش ہو آئے گی اس میں اور دو چمچہ بھر کے میں نے اس میں گھی کے ڈال دیا ہے اب ہوگی اس کی اچھی طرح سے مکسنگ تو بہت اچھی طرح سے اس کو ہمیں گھون لینا ہے بہت اچھی طرح سے مسل لینا ہے اس کو مکس ہو چکا ہے ایک کوئلر لیا ہے میں نے اور اس کو اچھی طرح سے دیکھا لیا ہے چھوٹا سا کوئلر کا ایک پیس لے لیں گے اب بیچ میں ایک جگہ بنا دیں گے چھوٹی سی فوائل کا یا کوئی بریٹ کا یا کوئی بھی پیس آپ رکھ لیں جس پہ آپ کوئلر رکھ سکیں کوئلی کے اوپر میں نے دو سے تین لاؤنگیں ڈال دی ہیں اور مسالہ جو ہم نے ڈوائے پیسا تھا وہ دو چھوٹکی میں نے اس کے اوپر کوئلے پر ڈال دیا ہے تھوڑا سا گھیر ڈال دیں گے اور اس کو چھوٹا سے کور کر دیں گے تو مسالہ کی بہت اچھی سی خوشبوس میں رج بس جائے گی چار سے پانچ منٹ اس سے دھوائے دینا ہے اور پھر ہم یہ کوئلہ نکال لیں گے اور اسے ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ جب تک اس میں اچھی سی گلاوٹ نہ آ جائے تو کیمیا میں ہماری اچھی سی گلاوٹ آ چکی ہے اور آپ کباب کریں گے ہم فرائے تو میں نے اوائل ڈال دیا ہے ایک سے دو ٹیبل سپون اس سے زیادہ اوائل آپ کو نہیں ڈالنا بس اتنا اوائل کافی ہے کیونکہ کیمیا میں بھی بہت اچھی مقدار ہے فیٹ کی چکنائی کی اور اسی طرح سے ہمیں کباب جو ہے وہ فرائنگ پر ڈالنے بقاعدہ اس کے کوئی کباب نہیں بنیں گے یہ اسی طرح سے فرائنگ پر رکھے جائیں گے یہ دیکھیں جس طرح سے میں رکھ رہی ہوں اسی طرح سے سارے کباب رکھتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں کباب کی ایک سائٹ فرائے ہو چکی ہے تو میں نے سائٹ چینج کر لیا ہے بہت آرام سے بہت احتیاس ہمیں سائٹ چینج کر لیا ہے بہت نازک کباب ہوتے ہیں دیکھیں کباب ہمارے سارے فرائے ہو چکے ہیں تو ان کو میں نکال لوں گی اور سرف کریں آپ الٹے طوے کی چپاتی کے ساتھ یا نان کے ساتھ یا پرازٹے کے ساتھ تو کیا ہی بات ہے اور ساتھ میں ہو ہمڈی کی چٹنی اور مزے سار سدہی تو بہت ہی امدہ ہے بہت لذیذ شاندار کباب بندے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت نرم کہ بس موہ میں جائیں اور گھل جائیں یعنی بغیر داتوں کے بھی آپ اس کو بہت آرام سے کھا سکتے ہیں اتنی ان میں جو ہے وہ نرمی ہوتی ہے اور بہت گلے بھی کباب ہوتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا گل چکا ہے یہ کیمہ اور انتہائی لذیذ کباب بندے بہت ہی لا جواب کباب بندے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ریسے بھی پسند آئے تو پیسر لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ ہاتھ